بچپنس ابو جہل بھی ساتھ ہے بچپنس ابو جہل بھی ساتھ ہے ابو لہب بھی ساتھ ہے یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کے والد صاحب ابو تعلیم ہیں آپ کے چاچہ وہ بھی ساتھ ہیں لیکن ان پر سب نہیں ہوا کیونکہ اور اسی طرح وہ فرمایا کہ ابو جہل نے کبھی بھی حضور کو دیکھا ہی نہیں کبھی بھی حضور کو دیکھا ہی نہیں اب لوگ حراغ نے دیکھا ہی نہیں تو کیا مطلب کہ اس نے جب بھی دیکھا کہ محمد بن عبداللہ کو دیکھا اپنے بتیجوں کو دیکھا کاش تو ایک مرتبہ حضور کو نبی کی حی свобод سے دیکھتا تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتا تھا دیکھتے ہی کلمہ اس نے جب بھی دیکھا اپنے یتیم بھٹیجے کو دیکھا یہ میرا بتیجہ یتیم ہے اس کا میمہ بابا کوئی بھی نہیں ہے تو جب بھی دیکھا یتیم کو دیکھا اگر وہ دعوی دعوے سے دیکھتا کہ یہ نبی ہے تو اب وہ جہن میں کلمہ کلمہ پڑھ لیتا تو اس زمانے میں جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان لوگوں نے حضور کو جب بھی دیکھا تو یتیم کا سرکر دیکھا اگر وہ لوگ حضور کو اس ارادے سے دیکھتے اور اس نیز سے دیکھتے اور ان آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ نبی ہے کلمہ پڑھ لیتا تو اب اگر صدیر صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ سوئی ہوئے تھے ایمال لانے سے پہلے سوئی ہوئے تھے تو ان کو خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ چاند نیچے آیا اور چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چاند کے ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑے کسی گھر میں گیا ایک ٹکڑا کسی گھر میں پورے مکہ میں جو ہی کسی گھر گھر میں ٹکڑا چلا گیا بعد میں اچانک سے ایسا دیکھا کہ سب ٹکڑے جمع ہوئے ان کی گوت میں آگئے سارے چاند کے ٹکڑے جمع ہو گئے ہے کہ مجھے ایسا خواب دکھائے تو راہیب نے سنتے بتایا کہ تمہارا ابو بکر ہے کیا تمہارا نام ابو بکر ہے کیا بہران ہوگئے کہ میرا نام تو ابو بکر ہے تمہارے ناف کے نیچے ہیں ایک دل ہے تو ابو بکر نے دکھانا ضرور نہیں سمجھانا کہ میں دیکھوں گا تم غلط تو سمجھو گے لیکن مجھے دیکھنا ہے تو بکرہ سے تمہارے خواب کی تعاویر یہ ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے ایک نبی جو ہے نبوت کا دعویٰ کریں گے نبی بنیں گے ان کا نام محمد ہوگا اور تم سب سے زیادہ ان کا فیض اٹھاؤ گے تم ان کا ساتھی بنو گے تم ان کا ساتھی بنو گے ان سے سب سے زیادہ نفع اور خائدہ آپ اٹھاؤ گے تو ہوا بھی ایسا ہی بات میں بات میں ایسا ہی ہوا کہ ابو بکر کا نام ابو بکر ہے لیکن صدیق علاقہ اللہ تعالیٰ نے دیا جب انہوں نے شبہ میراج پر حضور گے اور کافروں نے نہیں مانا تو بکر صدیق علاقہ اللہ تعالیٰ نے بغیر دیکھے بغیر دیکھے جو ہے ان کی گوائی دے کے رسول نے حضور نے فرمایا تو سچی فرمایا تو فورا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر آتو داری والذی جعبی صدق و صدق بھی اولائیکم المتقون کہ جو سچ لے کر آیا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی جس نے اس کو سچ مانا جو سچ لے کر آیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین لے کر آیا سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کو سچ مانا تو فرمایا اولائیکم المتقم وہی متقی پریزگار ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو آیت ہے یہ آیت اب وقت شدیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اب وقت شدیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے کے بعد آٹھ مدینے کے مکہ کے اندر آٹھ ایسے غلام تھے کہ جن پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا اور انہوں نے کلمہ پر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں جس سے زنیر آئے آمیر بن فیر آئے حضرت بلال ہیں ان کو اپر ظلم کرتے تھے دشمن میں تو حضور جب ان کو دیکھتے تھے روتے تھے حضور نے ایک دن ایسی مذاقوں میں ایسی کہے دیا حضور نے کہ کوئی ہوتا جو بلال کو آزاد کر آیا تو اب وقت شدیر صلی اللہ علیہ وسلم فوراں گئے وہ بلال کو آزاد کر آیا تو والی صاحب نے کہا کہ تو کیا غریب مزدوروں کو آزاد کر آتا ہے غلاموں کو آزاد کر آتا ہے اگر تو اپنے پیسہ کسی مالدار کو لگائے اپنا پیسہ کسی مالدار کو دو تو پیسہ ڈبل ہو گیا تھا کوئی بزنس کرتا ان پیسوں کا تو انہیں غریبوں کو پیسے لٹا دیا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہے ان کے اوپر وہ احسان کے بدلے میں انہوں نے بلال کو چھڑایا ہے تو فوراں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کنگرہ آتا ہے پوری سورہ لیل یہ سورہ لیل ہے اور فرمایا کہ سورہ لیل جو ہے وہ او بکر کی صورت ہے اور سورہ زحاب زحاب اللہ اور فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے وہ حضور کی صورت ہے تو فوراں اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری صورت کا اتارا کہ انہوں نے جو مال خرد کیا ہے جو غلاموں کو آزاد کیا ہے کرایا ہے وہ غلاموں کو آزاد جو کرایا ہے وہ کسی مقصد سے کسی مطلب سے کسی حسان کا بندہ نہیں بلکہ انہوں نے جو آزاد کرایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا ہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں صورت کو کامرہ ختم کیا وَلَسَوْفَ اے رضا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا انقریب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے لیے کی آیت ہوتا ہے وَلَسَوْفَ اے یوٹیق اور ابو بکر کے لیے کی آیت ہوتا ہے وَلَسَوْفَ اے رضا جان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا اور ہوا بھی ایسا ہی